کراچک علاقے شاہ فیصل کلمہ چوک کا فیملی پارک اپ کچھرے کا دھیر بن چکا ہے یا پھر تاش کھلنے والوں کی پسندیدہ چکا آخر معاملہ کیا ہے تفصیلات بتائیں گے اس رپورٹ پر شاہ فیصل نمبر تین کلمہ چوک پارک کی بدحالی کا منظر متعلق انتظامیہ کے لیے سوالیاں نشان لاکھوں روپے کی لاغت سے تیار پارک ادم توجہ کی وجہ سے ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے کوئی پارک کے اندر چوک داری نظام نہیں ہے اور کوئی دیکھ بھال نہیں ہے جو بھی مطلب لوگ جو جاریاں نگال نگال کے لے کے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں کسی کو بھی کلمہ چوک کا پارک ہے یہاں کے پارکوں کی حالت بہت خستہ حال ہے اس کو بنا تو جیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا اس کے اندر جھولے لگا دی جاتے ہیں لیکن جھولے کوئی چٹ سے بچوری ہو جاتے ہیں ہیٹے نگال کے لوگ لے جاتے ہیں ہم آ کے یہاں بیٹھتے تھے بینچے وغیرہ یہ وہ بچوں کا کھلاؤنا یہ سب آباد تھی ہریالی تھی ایسے اجار دیا کہ پتہ ہی نہیں چھلا اب یہ اجڑی ہوئی گورمنٹ کا کام ہے بنانا عوام کا تو نہیں ہے پانی کا مشین لگا ہوا وہ بھی لے گئے یہ گریل وغیرہ سارے لگے ہوئے تھوڑ تار کے سب لے گئے بینچے لے گئے شاہ فیصل کلمچوک پر قائم فیملی پارک انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کا واضح ثبوت ہے کیا متعلق انتظامیہ اس کی حالت ازار پر توجہ دے گی یا پھر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا جائے گا کیمرمنٹ سید جعفر علی کے ساتھ روزینہ خان کی ٹونٹی ون نیوز کراچی